السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ ورحمت اللہ تعالی برکاتہ نحمدوکا یا اللہ ونسلی ونسلمو علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِئِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَاتٍ آمنتو باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمین المتین المعین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِقَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاقِرِينَ وَالزَّاقِرِينَ وَالحَامِدِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مسئلہ ہے سرکار گوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے الفطور ربانی میں فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہو یہ مسئلہ بھی ہے سرکار گوثِ آزم نے فرمایا الفطور ربانی میں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو اور لوگ گفتگو کریں تو یہ وہ اقت سمجھ لینا کہ لباس سے تو مسلمان ہوگا چہرے پر داڑی ہوگی سر پہ امامہ ہوگا لباس جببہ ہوگا لیکن وہ صرف اوپر اوپر مسلمان ہوگا اس کا دل کافر ہو چکا ہوگا یہ آپ نے علامت بیان کی الفطور ربانی میں اور اگر سرکار صوفی سلطان میں فرماتے ہیں بارہا کہا کی میاں اگر کوئی بات نہ سنے تو اسے زبردستی نہ سنانا ونہ خود بھی گنے گار بنوگے دوسرا بھی گنے گار بنے گا جب اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو میرے آقا سرکار گوث آزم فرماتے ہیں کہ میرے جد کریم کا ذکر میرے جد کریم کے موجودگی میں ہی ہوا ہوتا ہے اگر حضور کا ذکر حضور کے موجودگی میں نہیں ہوگا تو پھر کس کے موجودگی میں ہوگا کس کے موجودگی میں ہوگا تو جب قرآن کی آیت پڑھی جائے یا حضور کا ذکر ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اسٹیٹ یا یہ محفل کسی عام لوگوں کی محفل نہیں ہے مدینہ کے تاجدار کی محفل ہے ایک مرتبہ عقیدت و محبت صلات و السلام علیہ وسلم صلات و السلام علیہ وسلم آلہ حضرت عظیم البرکت کنزل و کرامت جبل الاسطقامت آیت من آیت اللہ موجزت من موجزات سید المرسلین حجت من حجد اللہ جو ہیں سنیت کی جان حقانیت کی پہچان نام امام احمد رزا خان لکھ گئے کنزل ایمان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رزوان بڑے پیارے انداز میں پیارے آقا مدنی آقا سچے آقا اچھے آقا نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی عظمت و شان بیان فرماتے ہیں میرے امام بریلی کے کلندر بریلی کے مجاہد فرماتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا یا رسول اللہ تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا قلیجہ نور کا اور باغ تیبہ میں سہانا فول فولہ نور کا مستبوہ بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا اور چاند چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا اور باروی کے چاند کا مجرہ سجدہ نور کا بارہ برتوں سے جھکا ہے ایک ایک تارہ نور کا میرے امام فرماتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کفے سے نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کفے سے نور ہے ہو گئی میری گزل بڑھ کر کسٹ ہو گئی میری گزل بڑھ کر کسیدہ نور کا عزیزانِ گرامی یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے کے بارے میں امامِ گزالی فرماتے ہیں جو شخص باوزو اگر اس رات ایک سو گیارہ مرتبہ یا ایک سو ایک مرتبہ حضور پر درود پہے گا اللہ تعالیٰ اسے یا تو جہنم سے آزاد کر دے گا یا تو اسے حضور کی حضور کی زیارت نصیب ہوگی ہاں کے میری امام برعیلی کے عالی حضرت اللہ منو والعالی میں فرماتے ہیں جن کی دعائیں کبول نہ ہوتی ہو ربی النور شریف کی رات اگر وہ پاوزو ہو کر کے دعائیں آگے اللہ اس کی دعائوں کو کبول فرماتے ہیں اسی مہینے کے بارے میں اسی مہینے کے بارے میں میرا امام اعلیٰ حضرت فاضر پرائیوی اپنے رسالے کے اندر فرماتے ہیں اگر جس نے حضور کا ذکر اگر محبت سے ایک مرتبہ سن لیا اس کے قبر اور حشر دونوں بھی اس سے آزادی کا پروانہ میند ہے بے شخص بہر اللہ یہی مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں عبد المطلیب کہتے ہیں کہ جب مجھ سے لوگوں نے کہا عبد المطلیب تمہاری بہو اتنی زیادہ خوشبو لگاتی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو پوری گلی مہتی ہے حضرت عبد المطلیب کہتے ہیں علامہ شیخ عبد الحق محدث دیلوی نے مدار جنبوہ میں نوٹ کیا ہے کہ علامہ شیخ عبد المطلیب کہتے ہیں کہ وہ میری بہو تھی لیکن لوگ مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے بار بار لوگ مجھ سے کہتے تھے اے عبد المطلیب اپنی بہو سے کہہ دو اتنی زیادہ خوشبو نہ لگایا کریں عبد المطلیب کہتے ہیں میں کش مکش پڑ گیا میں کہوں تو کیسے کہوں میرے باپ یعنی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے یعنی عبد اللہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدے ماجد کا انتقال ہو چکا ہے حضرت عبد المطلیب کہتے ہیں میں اپنے بہو سے کہوں تو کیسے کہوں حضرت عبد المتلی پھر بیان کرتے ہیں کہ جب مجھ سے کئی لوگوں نے کہا تو میں نے اپنی بہو سے کہا اے بہو اب بی بی آمینہ تم اتنا زیادہ خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نہ نکلا کرو بی بی آمینہ کہتی ہیں اے میرے سسور جان میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں ہاں البتہ جب میں رات میں سوتی ہوں جب میں رات میں سوتی ہوں تو مجھ سے گائب سے آواز آتی ہے مرحبا مرحبا بی بی آمینہ تمہیں مبارک ہو اے آمینہ تمہیں مبارک ہو اے آمینہ تمہیں مبارک ہو تمہارے شکم میں جو بیٹا ہے وہ نبیوں کا امام ہے وہ رسولوں کا پیغمبر وہ رسولوں کا تاجدار ہے وہ پیغمبروں کا پیشوا ہے اے آمینہ تمہیں مبارک ہو جب یہ نبی آئے گا چہالت کو ختم کر دے گا جب یہ نبی آئے گا چاند کو تو ٹکڑا کر دے گا جب یہ نبی آئے گا تو سورج کو واپس پلٹا دے گا جبکہ نبی آئے گا تو درخت کو اشارہ کرے گا درخت قدم میں آ جائے گا جبکہ نبی اشارہ کرے گا ایک میل دور سے ایک میل دور سے درخت میں لگتا ہوتا کرے گا چاند اور ٹکڑا ہو جائے گا جبکہ نبی دعا کرے گا اس کی دعاوں کے ناز برداری پرشتے کریں گے جبکہ نبی آئے گا اور اپنے امتیوں کی یہ دعا کرے گا ان امتیوں کے بارے میں جن امتیوں کو چاند نمتے پڑھوانے مر چکے ہوں گے وہ نبی دعا کرے گا اس کے امتیوں کو جنت مل جائے گی جبکہ نبی آئے گا جس نبی کے امتی تمام نبیوں کے امتی میں افضل ہوں گے جبکہ نبی آئے گا اے بی بی آمنا تمہیں مبارک ہو اے بی بی آمنا تمہیں مبارک ہو فرماتی ہے اے میرا سسر جات مجھے جب رات میں خوابیں دیکھتی ہوں اور جب میں بستر سے جب میں نین سے بیدار ہوتی ہوں تو میرا بستر بھی مہتا ہے میرا گھر بھی مہتا ہے میرا کمرہ بھی مہتا ہے یہی تک کہ نہیں ایسا سر جان جب میں کلی کونچوں سے گزرتی ہوں تو کوئی خشپو نہیں لگاتی ہوں حضور کے گائے کے آنے کی خبر سن کر کے میرا بستر بھی مہتا ہے میرا گھر بھی مہتا ہے کلی کونچا بھی مہتا ہے جس کے بارے میں بائی دی کلندر بائی دی کے مجاہی پہتے ہیں ان کی مہدنے دل کے ان کی جنابی کے جس راہ کرتی ہے سبحان اللہ نارِ طبیر نارِ رسالت فیضانِ اعلیٰ حضرت سرکار کی آمر آقا کی آمر نارِ طبیر نارِ رسالت یہ ملاد جو ہم ملاد منا رہے ہیں جس ملاد کے بارے میں کہا جاتا ہے ملاد منانا بیدات ہے ملاد منانا گناہ ہے ملاد منانا حرام ہے کیا یہ ملاد آج سو دو سو سال سے ہو رہا ہے یا چودہ سو سال سے یا دو ہزار یا پچاس ہزار سال سے ہو رہا ہے نہیں حضور کا ملاد اس وقت ہوا تھا جب صرف اللہ تبارک و تعالی اپنی شان و شوقت کے مطابق موجود رہا نہ آدم تھے نہ آدم ذات تھی نہ زمین تھا نہ آسمان تھا نہ جنت تھا نہ دوزک تھا کسی چیز کا وجود نہیں ہوا تھا کسی اشیاء کا وجود نہیں ہوا تھا صرف اللہ رب العزت اپنی شان و شوقت کے مطابق رہا تو اللہ نے فرمایا وعیز آخذ اللہ و میسا کا نبیین قرآن کی تیسرے پارہ سورہ آل عمران کی آیت ہے میسا کا نبیین اللہ تبارک و تعالی نے عالمِ ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا پھر اللہ نے فرمایا اے آدم جب دنیا میں جانا کلمہ اپنے امتیوں کو اپنا پڑھانا لیکن اے آدم جب تمہیں کلمہ پڑھنے کی باری آئے تو تم کلمہ میرے حبیب کا پڑھنا آئے پیسیس دنیا میں جانا کلمہ تو اپنا اپنے امتیوں کو پڑھانا لیکن جب تمہیں کلمہ پڑھنے کی باری آئے تو میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا آئے دعوت جب دنیا میں جانا کلمہ اپنے امتیوں کو اپنا پڑھانا لیکن جب خود کلمہ پڑھنے کی باری آئے تو میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا اے ایدریس جب دنیا میں جانا اپنے امتوں کو اپنا کلمہ پڑھنا لیکن تم کو کلمہ پڑھنے کی باری آئے تو میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا وَعِذْ آخَذَ اللَّهُ مِنْ سَعْدَ النَّبِئِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَا اور اے آدم جب دنیا میں جانا سنو سنو اپنی تعریف مت کرنا اپنی کتاب کی تعریف مت کرنا بلکہ جب دنیا میں جانا تو میرے حبیب کی تعریف کرنا میرے حبیب کا ذکر کرنا میرے حبیب کی کتاب کا مجھدہ سنانا عزیزانِ گرامی پتا کیا چلا جب آدم لکھے آدم ساتھ لکھے آدمِ ارواح میں اللہ نے جو ملاد منائی ہے وہ اپنے حبیب کی تعریف کی ہے وہ اپنے حبیب کی تعریف کی ہے وہ اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے تو اپنے حبیب کا ملاب منایا ہے جہی تک نہیں میرے عالی حضرت فاضل پرائی بھی فرماتی ہیں آئے لوگوں سنو سنو ملاب منانا بھی بات نہیں ہے بلکہ ملاب منانے سے خود کی تکتیر سبرتی ہے انہیں سنو کی بھی زندگی سبر جاتی ہے ارد ملاب تو ایسا ہے خود 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 بھی چمکو کے جو سنے گا وہ بھی کرتے گا جو منائے گا وہ بھی کرتے گا اور جہی تک نہیں سنو سنو جو ملاد سن کر کے جائے گا اس کا گھر بھی مہدے گا اس کے گھر والے بھی چمک کر گئے آلہ حضرت فاضل پرائی بھی فرماتے ہیں ایک مطمه میں ملاد پر کر کے دلی سے جا رہا تھا ایک شخص سے میری ملاقات ہو اس نے کہا جو نے کیا کہا حقصدار آلہ حضرت فاضل پرائی بھی فرمایا بتا تو نے کیا کہا اس نے کہا تو پی جاتی مولوی ہے آلہ حضرت فاضل پرائی بھی فرمایا الحمدلہ سمع الحمدلہ ماننے والے ہیں نیلا دل مصطفہ منانے والے ہیں اس نے کہا تھا اگر تو بھی دارتی نہیں ہے تو اپنا دلیل پہ کر بکھا آلہ حضرت خاز میں پریلوی نے فرمایا تو سر اوپر کو اٹھا اب احمد رضا بھی سر اوپر اٹھارنا ہے جس کا سر نیچے پہنے کی جائے گا وہی پیتا کی کہنائے گا آلہ حضرت خاز میں پریلوی نے علم میں والا علم میں لکھا ہے آلہ حضرت خاز میں پریلوی نے جب سر کو اوپر اٹھایا ہے اور وہ دستاج رسول بھی سر کو اوپر اٹھایا ہے جب اس نے نیچے سر کو جھگایا ہے تو غیر سے آواز آئی ہے غیر سے آواز آئی ہے اللہ اللہ علم میں لکھائے آلہ حضرت خرماتی ہے کہ پاکدان سے گوہ سے آزم نے فرمایا آئیم اترزا کہ میں مبارک اتنی علاق کے وجہ سے ہماری مخصرات خرماتی ہمارا اللہ سمارا اللہ عزیزانِ گرامی یہی تک نہیں ہیں ملاد کی فضیلت بے شمار ہے کیا بات ہے بھائی زبا ایک ملاد کی فضیلت سنے ایک مرتبہ عبدالجبار حلوائی بغداش شریف میں رہتا تھا آپ لوگ سن رہے ہیں کتنے لوگ نہیں سن رہے ہیں ہاتھ اٹھا دیں اچھا ما شاء اللہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولیں لبائے کیا رسول اللہ لبائے کیا رسول اللہ لبائے کیا رسول اللہ لبائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالجبار حلوائی بغداش شریف میں رہتا تھا ہر سال جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنے گھر میں چراغہ کرتا تھا اور حضور کے محفل ملاقید کرتا تھا اور صبح صادق کے وقت وہ ست کا خیرات کیا کرتا تھا اس کے گھر کے بغل میں ایک یہودیہ رہا کرتی تھی اس نے اپنے شوہر سے کہا اے میرے شوہر نامدار اے میرے شوہر نامدار یہ عبدالجبار جو ہے یہ کیا کرتا ہے ہر سال یہ اپنے گھر میں مجالہ کرتا ہے روشنی کرتا ہے اور رات بھر یہ اپنے گھر میں کیا کرواتا ہے اور صبح صادق کے وقت یہ پیسہ بہت خرچ کرتا ہے عقیدے کا یہودی ہے عقیدے کا عقیدے کا یہودی ہے اللہ رب العزت عقیدے کا یہودی ہے اس نے اپنی بی بی سے کہا اے میری بی بی بات دراصل یہ ہے کہ اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتا ہے اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتا ہے وہ یہودیہ کہتی ہے ان کے نبی کہا ہے جو اپنے نبی کی پیدائش کی دھوم مچاتے ہیں ان کے نبی ہے کہا ہے تو یہودی نے کہا ان کے نبی کا ویسال ہو گیا ہے ان کے نبی پردہ کر چکے ہیں ان کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے وہ یہودیہ کہتی ہے اے میرے شہور نامدار جب ان کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں عقیدہ کا ہے یہودی لیکن کہتا ہے اے میری بی بی جس دن نبی کے ماننے والے نبی کی ولادت کا جشن منانے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اسی دن قیامت پر پہ ہو جائے گی اور جب تک اس نبی کے امتی یعنی ان کے ماننے والے ان کی ولادت کا جشن منانے والے اس دنیا میں رہے گے تب تک دنیا قائم رہے گی اور سن لے اے میری بی بی اس نبی کے ماننے والے قیامت تک رہیں گے وہ یہودیہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اپنے ذہن میں بسا کر کے میں سو گئی رات میں میں خواب کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شخص ہے گھوڑے پر سوار ہے حسین و جمیر ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے کچھ لوگ اس کے ساتھ اردگرد میں ہیں اور وہ شخص گھوڑے پر سوار ہو کر کے آتا ہے عبدالجبار کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ یہودیہ بیان کرتی ہے جیسے وہ حسین و جمیر عبدالجبار کے گھر میں داخل ہوتا ہے ویسے اس کے گھر میں انوار و تجلیات کی باریش ہونے لگتی ہے رحمت و نور کی باریش ہونے لگتی ہے اور کچھ لوگ چھت پر موجود ہیں میں نے ان کے ساتھیوں میں سے پوچھا یہ چھت پر کون ہے تو عبدالجبار کے گھر میں داخل ہونے والے میں سے ایک شخص نے کہا اے عورت جو چھت پر ہیں وہ اللہ کے رحمت دینے والے رحمت پر سانے والے فرشتے ہیں جو عبدالجبار کے گھر میں رحمت و نور کی تاریش کر رہے ہیں وہ یہودیہ قیدی ہے جب عبدالجبار کے گھر میں مائفیل ختم ہو گئی مصطفیٰ کی ملاد ملاد کی مائفیل ختم ہو گئی وہ شخص حسین و جمیر عبدالجبار کے گھر سے نکلا اور اس کے ساتھی نکلی میرے دروازے کے پاس سے گزرنے لگے تو میں نے کہا ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص سے یہ جو گھوڑے پر حسین و جمیر سوار ہے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا یہی تو اللہ کے نبی ہے یہی تو اللہ کے رسول ہے یہی تو پیغمبر اسلام ہے یہی تو محسن انسانیت ہے جن کی مائفیل عبدالجبار اپنے گھر میں ملکی کیا ہے وہ یہودیاں بیان کرتی ہے میں آگے پہ ہی حضور کے قدم کو پکڑ لی اور میں نے عرض کی حضور مجھے معاف کر دیجئے میں نہیں جانتی تھی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے میں نہیں جانتی تھی اور کیا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیجئے اللہ کے رسول فرماتی ہے پر لا الہ ادلہ محمد رسول اللہ وہ یہودیاں کلمہ پڑھتی ہے وہ یہودیاں بیان کرتی ہے جب میں خواب سے بیدار ہوتی ہوں تو صبح ہو چکی ہوتی ہے اور میں جب صبح ہو چکی تھی تو میں اپنے گھر میں مٹھائی کا انتظام کرنا شروع کرتی یعنی مٹھا چیز بنانا شروع کرتی میرے شوہر نے کہا یعنی یہودی نے کہا آئے بی بی تو یہ کیا کر رہی ہے آئے بی بی تو صبح اٹھ کر کے یہ میتھا چیز کیا بنا رہی ہے وہ یہودیاں بیان کرتی ہے آئے میرے شوہرے نامدار میں نے اس ملاد کو اپنے ذہن میں بسا کر کے سوئی تو رات میں خواب دیکھی یہ ایک شخص بہت حسین و جمیر ہے گھونے پر سوار ہے اس کے اردگید کچھ لوگ ہیں اور وہ لوگ عبدالچپار کے گھر میں داخل ہوئے جب ملاد کی محفل ختم ہوئی میں نے ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سے پیچھا یہ کون شخص ہے جو گھوڑے پر سوار ہے حسین و جمیر ہے تو وہ یہودیاں بیان کرتی ہے کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہا یہی اللہ کے نبی ہے یہی اللہ کے رسول ہے یہی بیگنبرہی سلام ہے وہ یہودیاں کہتی ہے اے میرے شوہرے نامدار میں آگے پڑھیں حضور کے پکلتے پکڑ کر کے تنمہ تیبہ پڑ کر کے یہ سلام میں تاکھی رہ گئی اتنا سننے کے بعد اس کا شوہر بھی مسکرانے لگا اس کے شوہر بھی خوش ہونے لگا تو بیگنے کہا اے میرے شوہرے نامدار تو کیوں مسکرانہ رہا ہے تو کیوں خوش ہو رہا ہے وہ یہودی کہتا ہے اے میری بیگنے جس وقت نبیات کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں تاکھیل کر رہے گئے اسی وقت نبی نے والے آقا مجھے بھی بھولا رہے گئے اور کہہ رہے گئے اے شخص تیری بیگنے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں تاکھیل ہو گئی ہے بیگنے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں تاکھیل ہو جا عزیزان کے رامی ملاد بنانے کا مقصد یہی ہے ملاد بنانے کا مطلب یہی ہے میری بھی تقدیر سمر جائے اور جو لوگ یہ تکیر دھو ان کے بھی تقدیر سمر جائے جس کے بارے میں برائیدی کلمتر برائیدی کمجائی چھرماتے ہیں سب سے آنا و آنا ہمارا نبی خلق سرے اہدیہ اور جیسے رسول اور رسولوں سے آنا ہمارا نبی سب سے مقوانے ہجنوں میں چمکہ کیے اندر شیشوں میں چنکا ہمارا نبی جس کے تلووں کا جوبہ نہ ہے آبی حیات ہے گو جانے مسیحہ ہمارا نبی زدہ باز زدہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزانِ گرامی حضور کے ذکر حضور کی مایفیل میں کتنا فائدہ حیدہ اور معلوم ہے حضور کا حیثان تو سب پر ہے حضور کا حیثان حضور کا حیثان سب پر ہے لیکن حضور کا حیثان سب سے زیادہ کس پر ہے کوئی بتا سکتا ہے حضور کا حیثان سب پر ہے حضور کا حیثان جانوروں پر ہے ترندوں پر ہے پرندوں پر ہے ترختوں پر ہے آسمان و زمین چنت و دوست ہر ایک عشیہ پر حضور کا حیثان ہے لیکن حضور کا احسان سب سے زیادہ کس پر ہے کوئی بتا سکتا ہے حضور کا احسان سب سے زیادہ لڑکیوں پر ہے عورتوں پر ہے بیٹیوں پر ہے اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا سرکار گوھر سے آسم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اگر آج بیٹیوں کو مرتبہ ملا ہے مدینے والے آقا کے صدقے میں اگر بیٹیوں کو رحمت کہا جاتا ہے حضور کے صدقے میں اگر یہی بیٹیاں جب جوان ہوتی ہیں نکاح ہوتا ہے ان کے شکل شکل سے پچے پہدہ ہوتے رہے تو یہی نہیں بیٹیوں کے قدم کے نیچے جنت ہوا کرتا ہے یہ بھی حضور کے صدقے میں ہے یہ بھی حضور کے صدقے میں ہے پتہ کیا چلا حضور کا احسان سب پر ہے لیکن حضور کا احسان سب سے زیادہ عورتوں پر ہے اس لیے کہ رحمت ملی حضور کے صدقے میں جنت ملی قدم کے نیچے حضور کے صدقے میں عدیزانِ گرامی فرماتے سرکار شروع سلطان میاں کہ حضور کی پیدائش بھی سب سے زیادہ عورتوں کو منانا چاہیے حضور کی پیدائش سب سے زیادہ عورتوں کو منانا چاہیے آج ہم لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کمال دیکھتے ہیں صاحبِ کمال ہوا کسی پروفیسر سے محبت کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہونر ہے صاحبِ کمال ہے کسی ڈاکٹر انجینئر یا کسی ماز اللہ دنیا کے ہیرو سے لوگ محبت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمال دیکھتے ہیں یار پیارے بتاؤ سب سے زیادہ کمال والا کون ہے سب سے زیادہ حسن والا کون ہے سب سے زیادہ بینیسال کون ہے سب سے زیادہ لا جواب کون ہے جس کے لا جواب کا عالم یہ ہے اگر بیٹیاں گھر میں اگر ملاد منائے تو حضور گھر میں تصریف لاتی ہیں دلیل دے دوں ایک مرتبہ بغداش شریف میں ایک بادشاہ کے محل میں حضور کا ذکر ہو حضور کی محفیل منعقید کی گئی حضور کے ذکر کا احتمام کیا گیا حضور کے ذکر کا احتمام کیا گیا تو حضور کے ذکر کا جب احتمام کیا گیا اس عورت کو اس عورت اس عورت اس عورت کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کے محل میں حضور کے ذکر کی محفیل منعقید ہو رہی ہے تو وہ عورت اور اس کی بیٹی دونوں بادشاہ کے دروازے پر آئی دروازے پر واجمائن کھڑا تھا اس نے کہا اے عورت تو کہا جا رہی ہے اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ بادشاہ کے محل میں آج حضور کے ذکر کی محفل منعقض ہو رہی ہے واجمائن نے کہا ہاں کہا حضور کے ذکر سننے کے لیے آئی ہے بول دو سبحان اللہ حضور کے ذکر سننے کے لیے آئی ہے واجمائن نے کہا دعوت نامہ ہے کارڈ ہے تو عورت نے کہا کی کیا حضور کے ذکر سننے کے لیے دعوت نامہ کا ہونا ضروری ہے کارڈ کا ہونا ضروری ہے تو واجمائن نے کہا ہاں بادشاہ نے کہا ہے جو کارڈ دکھائے دعوت نامہ دکھائے اسی کو اندر آنے دینا اور جو نہ دکھا اسے باہر کر دینا وہ عورت کہتی ہے شکس مجھے اندر جانے دیں نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی بس میں صرف حضور کا ذکر سن کر کے واپس چلی جاؤں گی اس نے کہا اے ضعیف عورت غریب کہیں کی اپنے لباس کو دیکھا ہے تیرا لباس فٹا ہے اور بادشاہ کے محل میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور تو وہاں جا رہی ہے اس نے کہا کیا حضور کے ذکر سننے کے لیے بھی لباس کا اچھا ہونا ضروری ہے عالی شان لباس کا ہونا ضروری ہے قیمتی لباس کا ہونا بھی ضروری ہے اتنا کہا تو واج میں نے دھکا مارا عورت جا کر دور گری رونے لگی بیٹی نے تسلی دی بیٹی نے تسلی دی اور کہا ماں چلو گھر اپنے ٹوٹے فٹے گھر کو لیپ بوت کر یعنی صفائی کر کے اے ماں میں نات پڑھوں گی تم سبحان اللہ کہنا اے ماں میں نات پڑھوں گی تم سبحان اللہ کہنا ماں کو تسلی دی گھر لے کر واپس آئی اور اپنے گھر کو لیپ بوت کر صفائی کر کے صفائی کر کے وہ لڑکی نات پڑھنے لگی ماں سبحان اللہ کہنے لگی سبحان اللہ سب لوگ مل کر بول دیں سب لوگ مل کر بول دیں ایک مرتبہ کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سنیں مچل جاؤ گے میرے پیاروں حضور کا ذکر حضور کا ذکر ہے آج ہم نے حضور کے ذکروں کو کھلونا بنا لیا ہے آج ہم نے حضور کے ذکروں کو سیاست میں ڈھال دیا ہے آج ہم نے حضور کے ذکروں کو لوگوں کو پہچان کر دیکھتے ہیں آج حضور کے ذکروں کو ہم نے سیاست میں ڈھال دیا ہے سرکار گوثِ آزم فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے الفطور ربانی میں لکھا ہے سرکار گوثِ آزم نے بڑے بڑے بادشاہ یعنی آلِ عباس کی جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جب خطاب کرتے تھے کہتے تھے آئے بادشاہ سن دھائر جا میرے جدہ کریم کا ذکر سن کر کے جا آئے ظالم بادشاہ دھائر جا میرے جدہ کریم کا ذکر سن کر کے جا حضور کے ذکر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سرکار گوثِ آزم کے ذکر کو سرکار گوثِ آزم کی بات کو سن کر کے بڑے بڑے سہانے بادشاہ نے گوثِ آزم کے قدر کو چن لیا اور کلمہ پڑھ کر کی سلام میں تاقین ہو گئی حضور کا ذکر ہوئے حضور کا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے حضور کا ذکر ذکر ہے وہ لڑکی کیا کہتی ہے ماں مائنات پڑھوں گی تم سبحان اللہ کہنا میری ماں بہنیں بھی گاور سے سنیں اور اس پر عمل کریں کبھی فجرباد زہرباد اسرباد مغرب باد عشاء باد اللہ توفیق دے کچھ نہ ہو پانچ روپے یہ گزم بسکٹ گھر میں رکھ کر ماں اپنی بیٹیوں کو ساتھ ملے کر کہ حضور پر کچھ نہیں نات نہیں پڑھنا تا درود پڑھ کر کے حضور کے نام بخص دے اگر کچھ نہیں آتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے حضور کے نام بخص دے اور دیکھئے فائدہ کیا ہوتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے ماں میں نات پڑھوں گی تم سبحان اللہ کہنا ماں کو تسلیدی گھر لے کر کے آئی اسی گھر کے وہی ٹوٹے فٹے گھر کو وہ لیپ بوت کر صفائی کر کے بیٹی نات پڑھنے لگی ماں سبحان اللہ کہنے لگی جب محفل ختم ہو گئی وہ صحیف عورت پیچھے مجھر دیکھتی ہے تو اس کے دروازے کے دہلیس کو سرکار گوثے آزم چوم رہے تھے وہ صحیف عورت وہی قریب عورت جس کے لباس تھٹے پرانے تھے وہی عورت کہتی ہے آئے شایخ عبدالقابیر جیلانی آپ میرے دہلیس کو چوم رہے ہیں پرکار گوثے آزم نے فرمایا نہ بہن میں تیرے دروازے کے دہلیس کو نہیں چوم رہا ہوں بلکہ میں اس جگہ کو چوم رہا ہوں جس جگہ پر مدینے والے آتاں کھڑے آتاں کے تیری بیٹی کا ناز سکھ رہے تھے جب تو صبح تو مدینے والے ہیں زدہ باز زدہ باز سماراللہ یہ حضور کے ذکر یہ حضور کے یہ حضور کے ذکر کے محفل کا کمال ہے پیارو حضور کے ذکر گھر میں مناگر تو دیکھو حضور کے ذکر کرنے کے لیے اسٹیٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے سامیانے کا ہونا ضروری نہیں ہے پوشٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے حضور کے ذکر کرنے کے لیے اس خاتون اور اس کے پیٹی مٹر سے حجیتی کا ہونا ضروری ہے جب تمہارا سچا دل ہوگا تو یہی کہو گے وہ جو نہ دے تو کچھ نہ دا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو سبحان اللہ